اپنے انتقال سے صرف بارہ دن پہلے جو جمعیت علماء کا اجلاس ڈلی کے اندر ہوا ہے دوسرا اجلاس پہلے اجلاس کو عمرصر کے اندر ہوا ہے دوسرا اجلاس ڈلی کے اندر وہ اس کا خطبہ صدارت میں تو اس کا ایک جملہ آپ کو سناتا ہوں آپ اندازہ لگائیں کہ شیخ الہند کے اندر کیا حرارت ایمانی تھی اور وہ اس طرح پیغام دینا چاہیتے تھے اور بتانا چاہیتے تھے انہوں نے علماء سے مخاطب ہو کر کے اپنے اس خطبے کے اندر جو آج میں چھپا ہوا ہے کیا فرمایا فرماتے ہیں اسلام ایک کامل و مکمل مذہب ہے اقتصادیات سیاسیات معاشیات تمام کا تمام نظام اسلام کے اندر موجود ہے آپ سمجھیں فرماتے ہیں ہو جاتا ہے الفاظ کا کہیں کوئی تغیر ہو ہر نظام اسلام کے اندر موجود ہے اسلام کامل و مکمل مذہب ہے پھر فرماتے ہیں جو لوگ موجودہ کشم کشے زمانہ سے پہلو تہی کرتے ہیں یعنی آزادی وطن جو لوگ موجودہ کشم کشے زمانہ سے پہلو تہی کرتے ہیں اور مدرسوں کی اور مسجدوں کے حجروں میں بیٹھے رہنے کو اسلام کی خدمت کے لیے کافی سمجھتے ہیں وہ اسلام کے پاک و صاف دامن پر داغ لگا رہے ہیں کون کہ سکتا ہے شیخ الہندی کہہ سکتا ہے علماء کو جھنجوڑ کر رکھ دیا کیا کر رہے ہوتا تم یہ سمجھتے ہو کہ مدرسوں کی چہار بیواری کے اندر اور مسجدوں کے حجروں میں بیٹھ کر جو دین کی خدمت کر دیں وہ کافی ہے شیخ الہند کے اندر اتنی اللہ نے تپش رکھنی تھی اور یہ خدا کی قدرت ہے کہ ان کو جو شاگرد ان کے ساتھ لگا اس نے اپنے ہاتھ کو فنہ کر لیا تھا میرے بھائی جمعیت علماء درہا کی طلبی ہیں انہی کے تائم کردے جماعت اگرچہ علماء کی خدمات آزادی وطن کے لیے اٹھارہ سو تین سے شروع ہوتی ہیں جیسا میں نے کہا تھا اور ملک کی آزادی